بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اخلافرائی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی سیاسی کشم کش عروش پر پہنچ گئی کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور لڑائی دو ٹیموں کی بجائے اب یہ لڑائی ریفری کوچنگ سٹاف اور کمنٹیٹرز کے درمیان لڑی جا رہی ہے جو ٹیم میدان میں ہار چکی ہے اسے میدان سے باہر کامیابی دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کھیل میں ایمرجنسی پلس سے لے کر مارشاللہ اور الیکشن کا آدم قرار دینے تک کے سارے آپشن سامنے آ چکے ہیں ریفری جیتی ہوئی ٹیم کو ریڈ کارڈ دکھا کر کھیل کے میدان سے باہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے تو کیا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اس پر ذرا آگے چل کر بات کریں گے اس لیے آپ کو جو خبریں میں اب بتا رہا ہوں اس میں کچھ خبریں آپ کو اچھی ملے گی کچھ بری اور کچھ آپ کے لیے بہت بڑی سرپرائز ہوں گے لیکن آپ نے گھورانا نہیں کیونکہ اس تفان کی تیہ میں بہت کچھ چھپا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی کے حوالے سے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اتحادی جماعتیں حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک پیج پر آ چکے ہیں سپریل کورڈ میں اڈھاک ججوں کی تیناتی کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ دو ججوں کے نام کی منظوری ہو گئی ہے دو اڈھاک جج کون سے ہے جن کو سریعتی رائے سے اڈھاک جج بنانے کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ جو سرپرائزنگ حبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ کے فیصلے کے آگے ہتھیار ڈال دی ہے لیکن ساتھی الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے سپریم کورڈ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح نہیں کی تو صورتحال بہت خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے فیضاباد میں دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن بنو میں بھی ایک آج دھرنا ہوا جس میں فائرنگ کی گئی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو جائے اور حکومت جو معشرت کے کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجانے کی کوشش کر رہی تھی ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے تو بظاہر وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن عشق کے امتحان اور بھی ہے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی کہانی شروع ہوئی ہے اگلے چند روز تک آپ معشرت مہنگائی امنومان آئین قانون یہ سب بھول جائیں کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ کہیں اور چل رہی ہے اور یہ لڑائی جو کل تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان نظر آتی تھی آج یہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان نظر آتی ہے اور چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کے اندر کمزور ہوتی ہوئی گرفت سے حالات کیا روح اختیار کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس جنہیں اکٹوبر میں بائیزت طور پر ریٹائر ہونا تھا ان کو ان کے اپنے لوگ ہی بائیزت طریقے سے گھر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آٹھ ججوں کے فیصلے پر حکومت جس طرح بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اس پر مریم نواز شیرنی بن کر جھپٹی ہیں تو اب معاملہ یہ نہیں رہا کہ مران خان کو سیٹیں ملیں گی یا ان کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی وہ جیل میں رہیں گے ان کو رہائی ملے گی یا الیکشن کو کال ادم قرار دی دیا جائے گا تو بات کسی اور طرف چل نکلی ہے اور حکومت بار بار یہ اشارہ دی رہی کہ اگر جوڈیشل مارشاللہ کے ذریعہ حکومت کو گھر بھیجا گیا یا بھیجنے کی کوشش کی گئی تو یہ سارے جج گھر جائیں گے ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے جو کہ خدا نہاستہ بہت ہی بڑا اقدام ہو سکتا ہے تو آپ کو ذرا اپڈیٹ دیتے ہیں کہ حالات کیا چلنے ہو کیا رہا ہے ایوان صدر میں ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان تحریک انصافر پابندی اور مخصوص نشستوں سے متعلق معاملے پر مسلمی نون اور پیوت پارٹی کی ہائی کمان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں آسفل زداری بھی ان مذاکرات میں شریک تھے مسلمی نون کی جانب سے عصاق دار آزم نظیر تالر عطا اللہ تالر عرفان قادر آہا چیما اور سردار ایاز صادق نے مذاکرات میں شرکت کی ایٹانی جنرل مرسور ایوان نے پابندی کے حوالے سے کیس سے متعلق آسفل زداری اور پیوت پارٹی کے ارکان کو بریف کیا پیوت پارٹی کے جانب سے فاروق ایشنائق شہری رحمان نیر بخاری مذاکرات میں شریک ہوئے درائے کے مطابق مسلمی نون نے پیوت پارٹی کو پی ٹی آئی پر پبندی اور عمران خان آرف علوی اور کاسم سوری پر آرٹیکل سکس لگانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا تو پیوت پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تیریکن صاف کا جو رویہ ہے وہ جمہوری نہیں وہ غیر سیاسی رویہ ہے تو پیوت پارٹی اور مسلمی نون کے ارکان اس معاملے میں ایک پیج پر آگئے ہیں پیوت پارٹی کے مطابق وہ اس مذاکرات کے بعد جہاں پر دونوں ہم خیال ہیں اور دونوں جماعتیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی لگ جانی چاہیے اس حوالے سے وہ اپنی سنٹرل ایگزیکٹیو کیویٹی کو اعتماد میں لیں گے اور پارٹی رینماؤں سے مشاورت کریں گے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی پر پبندی کا فیصلہ کیوں کیا گیا کہاں کیا گیا اتا اللہ تعالی نے بھی انہیں بتایا کہ یہ فیصلے ہائی پروفائل میٹنگ میں ہوئے ظاہر ہے جہاں یہ فیصلے ہوئے ہوں گے ان فیصلوں کے بعد پیپر پارٹی کے پاس نہ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو بدرہ بھی اور حکومت تھوڑی سی اس حوالے سے ریلکٹن نظر آتی تھی یعنی ہچکچا رہی تھی پبندی کے حوالے سے اور شاید اتا اللہ تعالی نے قبل از وقت پریس کارفرس کر کے اس معاملے کو تھوڑا خراب کر دیا لیکن اب اس کو سمال لیا گیا ہے کیونکہ اس فیصلے میں اسکری قیادت بھی شریک ہے تو نہ کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو دونوں جباتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں اور دوسری خبر جوڈیشنل کمیشن نے ایک سال کے لیے جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسعود اور جسٹس ریٹائیڈ مذر آلم یا خیل کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں نو ارکان شریک ہوئے ہیں جسٹس مریب اختر نے دونوں ججوں کی مخالفت کی جبکہ جسٹس سردار تارک مسعود کے حوالے سے صرف جسٹس مریب اختر نے مخالفت کی ہے جبکہ جسٹس مذر آلم میاں ہیل کے نام کی تین ججوں نے مخالفت کی جس میں جسٹس مرسور علی شاہ جسٹس یائیہ افریدی اور جسٹس مریب اختر شامل ہیں جسٹس مرسور علی شاہ اور جسٹس یائیہ افریدی کا موقف یہ ہے کہ چونکہ جسٹس مدر عالم میاحیل خود انکار کر چکے ہیں اس لیے ان کے نام کی منظوری نہیں دی جا سکتی لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے مطابق ان کو اس بات کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا ہے نہ ہی ریجسٹرار سے رابطہ کیا گیا ہے اس لیے جسٹس مدر عالم میاحیل کا نام لسٹ میں شامل رہے گا تو ان کے نام کی بھی منظوری دی دی گئی ہے تو مدر عالم میاحیل کے حوالے سے چھے تین کا فیصلہ اور سردار تارک مسعود کے حوالے سے آٹھ ایک کا فیصلہ ہے تو ایک خبر تو یہ ہے کہ اڈھاک ججوں کے لیے چار نام دی گئے تھے ان میں سے دو ناموں کی منظوری دی دی گئی ہے تو اب سپریم کورٹ کے ججوں کی جو تعداد ہے وہ سترہ سے بڑھ کر انیس ہو جائے گی لیکن دیکھنا ہے کہ جسٹس میاح مدر عالم خیل ان کے بارے میں جو اطلاع تھی وہ درست ہے یا وہ اس فیصلے کے بعد جج کی حیثیت سے کام کریں گے ایک خبر اور یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم نے الیکشن ٹیبونل تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے کل الیکشن کمیشن کے سربراہ سکندر سلطہ راجہ نے ملاقات کی تھی چیف جسٹس آلیا نیلم سے آج ان کے حوالے سے ذرائع نے خبر دیا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ الیکشن ٹیبونل آلیڈی ترتیب دیے جا چکے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو اب اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو تمدیلی گنجائش نشتے دے لیکن الیکشن کمیشن یہاں پر تو شاید جسٹس آلیا نیلم کے سامنے ڈیفینڈ سب ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے بھی اس نے ہتھیار ڈال دیئے الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری بیان کے مطابق الیکشن کمیشن کا دو روز اجلاس جاری رہا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے گا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہے کہ عمل درامت کے حوالے سے کسی قسم کی مشکل ہو تو مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو مسلسل بیجا تنقید کا نشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہوئے اس تنقید کو مصرد کر دیا الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق کمیشن سے صدیفہ دینے کا مطالبہ مزاکہ حیز ہے کمیشن کسی بھی قسم کے دباؤ کو حاطر میں نہ لاتے ہوئے قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا اس بیان میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا گیارہ رکری ججو نے تو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے میں تیرہ میں سے گیارہ ججو کا کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اس الزام کو مسرد کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا علامیہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا گیا جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورم پر گئی لیکن الیکشن کمیشن کے موقف کو عدالتوں نے برقرار رکھا پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کتائی درست نہیں تھے جس کے نتیجے میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت ان سے بیٹ کا نشان واپس لیا گیا لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی بے بنیاد ہے الیکشن کمیشن کے مطابق جن انتالیس ارکان کو پی ٹی آئی کے ارکان قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی تھی جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن آر او کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے جو ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا اس لیے ریٹرن افسروں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار تسلیم کرتے تو لیکشن کمیشن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے ٹکٹ جاری کیے ہوتے تو آپ ان کو ریورس کر سکتے تھے اسلامیوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جن اکتالیس امیدواروں کو ازاد ڈیکلیر کیا گیا انہوں نے کاغذات نامزدگی میں نہ پی ٹی آئی کا ذکر کیا نہ اس سے وبستگی ظاہر کی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا تو آر او کو کوئی تارہ نہیں تھی یعنی آر او نے کوئی وہم ہویا اسی تو آر او کو کوئی الہام تو نہیں ہوا کہ یہ ازاد نہیں ہے کوئی اور لوگ ہیں تو لیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ چونکہ لوگوں نے ازاد حصیت میں جمع کرائے کاغذات تو آر او نے ان کو ازاد حصیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی اس کے بعد انہوں نے رضا کرانا طور پر ایس آئی سی یعنی سننی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی تو یہ الیکشن کمیشن کا جو الامیہ ہے یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا کیس بلڈ ہو گیا ہے اور ایک مکمل جواب الیکشن کمیشن نے دیا ہے اب سبری کورٹ کا فیصلہ ہے اور کوئی چارہ نہیں تھا الیکشن کمیشن کے سامنے اس کو نہ ماننے کا حکومت اس کو نہ ماننے کا اعلان کر چکی ہے تو اب اس کے آگے کیا ہوگا سبری کورٹ میں سننی اتحاد کانسل الیکشن کمیشن اور پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی اور اس کی اپیل سبری کورٹ نے محسنرد کر دی اور پی ٹی اے جو اس کیس میں نہ پارٹی تھی نہ الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی نہ پشاورائی کورٹ کے سامنے ہی اپیر ہوئے نہ سبری کورٹ میں ہی اپیر ہوئے تو ان کو وہ سیٹیں بیٹھے بٹھائے مل گئی تو اب الیکشن کمیشن نے وہی کیا جو ایک آئینی ادارہ کر سکتا تھا آہ اکارڈنگلی لاؤ کے مطابق کارون کے مطابق سبری کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو دوسرے آئینی ادارے کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا ہے تو مخصول نشستوں کے فیصلے پر حتمی عمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا وہ سپیکر رکھتے ہیں وہ فیصلے کو فلور کراوسنگ سمجھتے ہیں جو کے خلاف آئین ہے تو ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے الیکشن کمیشن نے تو سرینڈر کر دیا اور اس نے قانون کے سامنے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا لیکن جو سیاستدان ہے جو جمہوری پارٹیاں ہے وہ اس فیصلے کو آئین کے خلاف سمجھتی ہیں تو ابھی یہ کھیل باقی ہے اس لیے میں نے کہا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی بہت کچھ باقی ہے اور اس میں آج جو بڑا دھماکہ کیا وہ کیا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے پوری مسلمی نون سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلکل ڈر کے دوبک کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اکا دکا لوگ ہلکی پھلکی ری رو کر رہے تھے لیکن جو ٹو دی پوائنٹ دو ٹوک جواب دیا ذم ٹوک کے جواب دیا خم ٹوک کے جواب دیا وہ مریم نواز نے آج جواب دیا ہے اور انہوں نے آج یہ کہنا چاہیے کہ اپنا جو جہاز ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ میں دے مارا ہے ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے لڑائی جھگڑا کرنا ہے گالی گلوچ کرنا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے بتمیزی کریں گے چاہے وہ پارلمنٹ ہو یا پارلمنٹ سے باہر ہو اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کی آئی ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلائی ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم بچاری کو دو سال ہو گئی جیل میں بند ہوئے میں حضوری اللہ پنجاب مریم نواد نے کہا کہ چند افراد کا ٹولہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ملک کی رک جاتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو کہنا چاہتی ہوں کہ ملک کو چلنے دو جس کو وہ واپس لانا چاہتے ہیں وہ مجرم ہے اور فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں آئین اور قانون کے تحت کرنا ہوتے ہیں اگر آپ کا ضمیر بگ گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اگر اس نے کسی کو اس کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گی تو یہ بہت ہی بڑا ایک انہوں نے آج یعنی جواب دیا ہے پوری حکومت کی انہوں نے نمائندگی کی انہوں نے کہا ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور دینے کے لیے آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ری رائٹ کیا جا رہا ہے طریقین صاحب نے جو مانگا نہیں اسے دے دیا گیا ہے کسی نے ادم استقام پیرا کرنے کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے پانچ سال ہر حال میں پورے کریں گے یہ عجیب بات ہے ملک جب بہتری کی جانب جانے لگتا ہے تو کسی نہ کسی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو یہ ان کا جو بیان تھا آہ وہ بڑا امپورٹن تھا انہوں نے آہ ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے اور حکومت کے ارادے بھی ظاہر کی ہیں تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے ہر طرف آہ اس کے اوپر ریاکشن بھی آ رہا ہے اور اس وقت جو تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ ججوں کو ہورن بجا بجا کر متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جی مریم نواز نے توہینے دالت کر دی اور وہ تو ججوں کو للکار رہی ہے دھمکیاں دے رہی ہے تو جج کیا کر رہے تھے جج بھی تو یہی کام کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور کیا ان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں تو جب فیصلے سیاسی ہوں گے آئینی اور قانونی نہیں ہوں گے تو پھر جواب بھی سیاستدانوں کی طرف سے ہی آئے گا ان کا بیان جو ہے وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی شیردی بچی لگی ہے اور یہ بیان جو ہے وہ حکومت کے کسی بھی آہ جو کابل ذکر لوگ ہیں ماں سوائے خاجہ آصف کے وہ کہیں بولتے ہیں اور وہ بھی in between lines بات کرتے ہیں کل انہوں نے کہا کہ آئینی breakdown ہو سکتا ہے تو وہ between line کہہ رہے تھے انہوں نے پوچھا گیا کیسے تو انہوں نے کہا در آٹدہ دن کھلو جو تو آج جو سبلیم tradition council کا جلاس ہو رہا تھا اس میں بھی سب سے ادا خاجہ آصف کا بیان جو ہے اس کے اوپر غور کیا گیا کہ وہ آئینی breakdown کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہیں نہ کہیں فیصلے ہوئے ہیں کہ اپشن ون ٹو ٹری فور اپنائے اور عظمائے جائیں گے آج خیبر پختونہ اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے پی ٹی اے پر منکرہ پابندی کے خلاف اور بانی پی ٹی کی رہائی کی قراردادیں خیبر پختونہ اسمبلی میں منظور کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ تحریکن صاحب پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاری ہے کابینا پی ٹی اے پر پابندی کا بیانیاں بنا رہی ہے تو یہ آئین کے آنٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہوگی تحریکن صاحب آئین کے ساتھ کھڑی ہے پابندی لگنے کی صورت میں عدالتی اور عوامی سطح پر فیصلے کے خلاف جائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ حیبر پختونہ میں آپریشن کرنے کی تیاری کی جاری ہے اور اس میں کے پی کے عوام کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں اور تیسرا انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی قرارداد منظور کی ہے تو حیبر پختونہ اسمبلی میں اس بات کی آہ آگاہی ہے ان کو اس بات کی اطلاع ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ کرنے جا رہی ہے کل ایک خبر آپ نے سنی ہوگی کہ میڈیا مالکان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کی بلایا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح وہ نو مئی کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کن کن لوگوں کو ٹی وی پر بٹھا کر ان کے بیانیے کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس بات سے روکا گیا ہے تحریک انصاف کے آہ ان رینماوں کو جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ نو مئی کے حملوں میں انوالو ہیں ان کی جو کوریج ہے اس کو محدود مسلود کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس کے علاوہ ایئر وائی کی بھی مضمت کی گئی ہے اور سلمان اقبال کو سنائے جھاڑ بھی پڑی ہے کہ انہوں نے اپنا چینل جو کاشب باسی کو سوم دیا اور کاشب باسی اس وقت ریاست مخالف بیانیاں بیلڈ کر رہا ہے تو ایئر وائی بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آہ ریڈار میں آ چکا ہے آہ تمام میڈیا مالکان کو یہ کارگیا کے دس روز بعد دیکھیں گے کہ آپ نے آہ جو معاملہ تیہ کیے ہیں جو باتیں ہم نے کی ہیں آہ میڈیا پولیسی کے حوالے سے اس پر کتنا عمل درامت ہوتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے بہت کچھ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اگر میڈیا ان کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو دچکہ پہنچے گا اس کے لئے تحریک انصاف ایک اور بات میں بڑی خوش ہے کہ مسلم نون کی جانب سے جو سبریم پورٹ کا فیصلہ آیا اس کے ریویو کے لیے درخواست دیجی گئی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے جسس منیب اختر اور جسس مرسول علی شاہ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے نون لیگ کی فوری سماعت کی درخواست مسلط کر دی ہے یہ تین لوگ نے ہی ججز کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے اور بنچ کون سا بنے گا چیف جسس کو پردائیڈ کرتے ہیں لیکن اب اس میں وہ اقلیتی پوزشن میں چلے گئے ہیں آہ دو جج جو ہیں وہ ہم خیال ہو گئے ہیں منصور علی شاہر مونی بختر آہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا جبکہ میرے درائے کہتے ہیں کہ آہ ٹیکنیکلی طور پر بھی اس درخواست کو نہیں سنا جا سکتا تھا کیونکہ ریویو اس وقت تک نہیں آتا جب تک آہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ نہ آجائے تو ابھی تک جو ہے آہ اس حوالے سے مخصر فیصلہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں تو جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ درخواست ویسے بھی ایک جو ہے وہ کاموڈیٹ نہیں ہوگی تو اس لیے اس درخواست کو ابھی فی الحال جو ہے وہ قابل سماعت قرار نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ہے جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہے وہ آہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس آہ اتر مرلہ کی طرح پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں اور چونکہ وہ آنے والے چیف جسٹس بھی ہے تو ان سے ان کو ویسے بھی بڑی امیدیں وابست ہیں اس کے علاوہ تحریک اللہ بیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور تحریک اللہ بیک نے فیضاباد درنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے درانہ سراولہ اور اطاعت تارہ نے تحریک اللہ بیک کے رہنماؤں سے مذاکرات کی ہے یہ مذاکرات پچھلے دو دنوں سے جاری تھے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تحریک اللہ بیک کے جو مطالبات ہیں ان پر حکومت غور کرے گی اور جس کے بعد ٹی الپی کے جانب سے درنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک عام خبر بنو میں امن پاسون یعنی امن مظاہرہ کیا جا رہا تھا یا امن مارچ کیا جا رہا تھا آج جمعے کے بعد جو ہے وہ مظاہرے کی کال دی گئی تھی اس سے پہلے ہی کچھ مظاہرین نے کینٹ کی جانب پتھراؤں شروع کر دیا اور کینٹ میں گھسنے کوشش کی جس کے بعد سیکرورٹی فورسز کی وہاں پر فائرنگ ہوئی اور مارچ میں شامل کچھ شرپسند اناصر جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں کو لڑانے میں کامیاب ہوئے ہیں بنو امن مارچ میں شریک جی ایو آئی کے مقامی رہنما کا کہنا یہ ہے کہ مارچ میں کچھ شرپسند اناصر گھوسائے تھے جنہوں نے کینٹ کی طرف پتھراؤں کیا اور صورتحال کو خراب کرنے کوشش کی جس کے بعد سیکرورٹی فورسز نے اپنے دفاع میں وہاں پر فائرنگ کی ہے بھگدر میں بھاگ دور میں آہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق دو افراد اس میں جام باک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہیں تو بنو امن مارچ کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب موب لے کر چلتے ہیں اور موب پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر شرپسند اناصر اس میں گھس کر اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہی لگتا ہے کہ بنو کے مارچ میں بھی ہوا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا اور گردنوں کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا